کیسے ہو میری ہوتیوڑے دوستو میں ہوں آپ کا ہو شیف دھیرج آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بیکن کے بارے میں اب کسی بھی 5 سار ہوتل میں چلے جائیں گے کسی بھی ایک ریسٹران میں چلے جائیں گے تو آپ کو بیکن نام کیا ایک انگلیڈینٹ ایک کھانے کی سامگری تو مل ہی جائے گی آپ کسی بھی 5 سار ہوتل میں کام کر رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں تو بیکن آپ کو بریک فاسٹ میں دکھی جائے گا اب بیکن ہوتا کیا ہے آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ساتھ بیکن کتنے پرکار کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور بیکن صرف ایک بریک فاسٹ ڈش نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس کا کئی ساری چیزوں میں پریوک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو بیسکلی بیکن ہے کیا بیکن آپ ایک میٹ پروڈکٹ بول سکتے ہیں جو کی ہمیں ملتا ہے پگ سے پگ جس کو کی ہم لوگ ہندی میں سوار بولتے ہیں تو پگ آپ کا بول دیجئے کی بیکن آپ کا پگ کا ایک بائیو پروڈکٹ ہے اب یہ ایک سپیسیفک پارٹ سے نکلتا ہے جو سپیسیفک پارٹ ہے جو ایک مین پارٹ ہے وہ ہے اس کا بیلی بیلی مانے جس کو کی آپ لوگ نیچے والا پیٹ بول سکتے ہیں اب اس بیلی آپ نے دیکھے ہوگی جو کی پگ ہوتے ہیں پورک ہوتے ہیں جن کی بیلی کافی موٹی ہوتی ہے اور اگر آپ نے کبھی سوار کا میٹ دیکھا ہے تو ایک وائٹ فیٹ کی موٹی لیئر جمی ہوتی ہے اسی کارن صرف جو ہم لوگ بیلی سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو فیٹ ہوتا ہے وہی ہمارے جو باقی کے جو میٹ ہوتا ہے ہمارا اس بیلی میں اس کو ٹیسٹی بناتا ہے کیونکہ جو بھی آئیٹم جتنا ریسٹ کرتا ہے وہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے اور بیلی ایک بہت ہی سوفٹ پارٹ ہوتا ہے اب اس بیکن کا پریوگ ہم لوگ ہمارے اگر آپ ہوتل میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کلپ سینڈوچ میں کھایا ہوگا یا پھر آپ نے بریکفاسٹ میں آپ کا فرائیڈ ایگ ہو گیا اس کے ساتھ بیکن ہم دیں گے بیکمینز دیں گے ٹوستیڈ بریڈز دیتے ہیں یا پھر ایک سینڈوچ ہے ہمارا بیل ٹی بیکن ٹیمیٹو لیٹو سینڈوچ جو کہ بہت ہی فیمس ہے آپ کو ہر ہوتل میں مل جائے گا وہاں پہ آپ نے اس بیکن کو کھایا ہوگا اب یہ بیکن میلی ہمارے چار پرکار سے ہمیں ملتا ہے اب انڈیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور انڈیا آپ کو معلوم ہے انڈیا کے جو میلی پروڈکٹ ہوتے ہیں ہمارے انڈیا یا آس پاس کی کنٹری سے ہی آتے ہیں تو جو یہ چار جو بیسک میں بولوں ہمارے بیکن ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جو سب سے پہلا بیکن ہوتا ہے ہمارا سلایب بیکن سلایب آپ کو سمجھ آگے سلایب بولی تو ایک چھوٹا سا آپ ایک پیس لگا لیجیے جس میں کی جو کی ایک رو ہوگا اب یہ چھوٹے میٹ کا ٹکڑا ہوگا آپ کو خود ہی اس کو سلائسر ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ گریوٹی سلائسر ہوتے ہیں اس سے آپ کو اس کے پتلے پتلے سلائسر نکالنے پڑیں گے اور پھر آپ کو اس کو گرگلر پر کوک کرنا پڑے گا اور بیکن کو ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ بیکن کو کرسپ کوک کرنا چاہیے تاکہ کھانے میں وہ کرنچی ہو اور تیسٹی ہو اور جی ہاں اور اس بیکن کا پریوگ ہم لوگ سیزر سالیڈ میں گارنش کیلئے بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا بیکن ہو گیا جس کو کہ ہم لوگ سلایب بیکن بولتے ہیں دوسرا ہے ہمارا کنٹری کیورڈ بیکن کنٹری کیورڈ بیکن کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے بیکن ہے اس کو کیور کیا جاتا ہے سالٹ کے اندر اور جو ہمارا بیکن ہوتا ہے وہ کافی نمکین ہو جاتا ہے تو ڈائریک ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں پر بیکن کو آپ ہمیسے even cook بھی ہے smoked بھی ہے صرف ایبیری کو ہمارے پورک ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے ہمیسے آپ ہر کسی کو grill کریں گے تو آپ کو اور زیادہ flavor ملے گا جو تیسرا ہے وہ ہے ہمارا کینیڈین بیکن اب کینیڈین بیکن میں ہوتا کیا ہے ایک تو یہ smoked ہوتا ہے smoked ماننے کی آپ کا یہ پہلے سے cook ہو چکا ہے پر اس میں جو fat ہوتا ہے جو white layer ہوتی ہے ہماری fat کی وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے fat آپ مان لیجیے اگر آپ کا ایک کلومیٹ ہے تو آپ کا لگ بک سو سے ڈیٹھ سو گرام ہی اس میں fat کی جو layer آئے گی اور جب بھی ہم اس کو cook کریں گے اپنے griller کے اوپر تو وہ fat melt ہو جاتا ہے یا پھر وہ crisp ہو جاتا ہے جیسے کی اگر آپ مان لیجیے کسی chicken skin یا pork کی skin کو آپ لوگ fry کریں گے تو وہ آپ کے ایک پاپڑ کی طرح بن جاتی ہے جو سب سے last ہے وہ ہے ہمارا pre meal bacon pre meal bacon کا مطلب ہے ہمارا یہ ہمارا unsmoked canadian bacon ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے بتایا تھا canadian bacon وہ smoked تھا اب یہ pre meal bacon ہوتا ہے یہ ہمارا unsmoked bacon ہوتا ہے اس کو یہ بھی slabs میں یا پھر slices میں آپ کے آتا ہے کیونکہ product کافی ہر company آپ کو unique کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ الگ product نکالتی رہتی ہے تو basically یہ چار ہمارے جو bacon ہوتے وہ آتے ہیں انڈیا میں ہمارا جو normal سب سے normal bacon ہے وہ آتا ہے جو slab bacon ہوتا ہے پر یہ ہمارا sliced میں آتا ہے انڈیا میں اور اس کے بعد آپ اس کو گرل ر پر کوک کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہماری ٹوٹر آج bacon کی بات ہیں کی bacon کو کیسے یوز کرنا ہے bacon کا کن 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 ڈیشز میں کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ کو آج bacon کے بارے میں مالوم پڑھ گیا ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کوششن سین تو میچے دیکھیں گے ڈسکرپشن میں آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں یا پھر میری ڈیلی ویڈیو کے لیے بھی آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں باقی لکھتے رہیے دیکھتے رہیے پیار ہے پیار اور